کرونا ویرس کا بڑا وار بیگابو ویرس چوبیس کھنٹوں میں مزید اکسو گیارہ مریضوں کی جانے نگل گیا امباد کی تعداد نو ہزار چھے سو اٹھ سٹھ ہو گئی مزید دو ہزار دو سو چھپن افراد میں کرونا کی تشخیص مریض چار لاکھ پینسٹھ ہزار ہو گئے چار لاکھ پندرہ ہزار سے زائد سے احتیاب اٹھتیس ہزار دو سو اٹھ سٹھ مریض زیر علاج دنیا بھر میں کرونا سے سترہ لاکھ سنتیس ہزار ہلاک پینسات کروڑ نبوے لاکھ مریض امریکہ میں تین لاکھ چونتیس ہزار برازیل میں ایک لاکھ نواسی ہزار بھارت میں ایک لاکھ سنتالیس ہزار میکسیکو میں ایک لاکھ بیس ہزار روس میں بامن ہزار پانسو فرانس میں اکسٹھ ہزار اور سعودی عرب میں چھ ہزار اکسو اٹھالیس امباد کراچی میں دہشتگردی کا بڑا منصوبہ ناکام بھارتی فنڈنگ سے چلنے والی تنظیم کے دو دہشتگرد گرفتات دہشتگردوں کا اتحاد ٹاؤن سے شکنجے میں لیا گیا چھے کلو بارودی مواد برامت دستی بم اور اسلحہ قبضے میں لے لیا گیا مریم نواز کہتی ہے وزیراعظم عمران خان بتائے انہیں شیروانی پہننے کی اتنی جلدی کیوں تھی دو سو افراد کی معاشر ٹیم کہاں ہے اب تسلیم کر لیا بغیر تیاری اقتدار میں آئے آپ کو حکومت چلانا نہیں بلکہ صرف تابداری کرنا آتی ہے بندہ کرپٹ ہونے کے باوجود اماندار ہے کیونکہ تابدار ہے مریم نواز کا مردان میرے علی سے خطاب پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمن کہتے ہیں ملک پر جالی حکمران مسلط ہیں ہم اسلام آباد جائیں گے اور انہیں گھر بھیجوائیں گے حقیقی جمہوریت کے لیے میدان میں آئے ہیں ناہل کو حکومت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں نیب کے احتساب کا کوئی اعتبار نہیں رہا نیب اسٹبلشمنٹ کی گٹ کٹ پتلی بزاتے خود اس کی کوئی حیثیت نہیں ایراک میں نہتے شہریوں کا قتل عام کرنے والوں کو ٹرمپ نے معافی دے دی معافی پانے والوں میں بلیک وارٹر کے چار کارندوں سمیت پندرہ افراد شامل ملزمان نے دوہزار ساتھ میں بغداد میں شہریوں پر اندہ دوند فائرنگ کر دی تھی نو سالہ بچے سمیت چودہ ایراکی شہری جانبھاک ہوئے تھے فرانس اور برطانیہ میں سفری پابندیاں نرم کرونا کے باعث دونوں ممالک میں معطل، بحری، فضائی اور زمینی سفر دوبارہ شروع کرنے پر اتفاق اشاہ کی ترسیل کی بحالی کا معاہدہ تیپ آ گیا برطانوی شہریوں کو فرانس میں داخلے کی بھی اجازت داخلے سے پہلے کرونا ٹیس کے رپورٹ پیش کرنا ہوگی ارتوگل غازی کے شہر سوگوت سے چھے عرب ڈالر کے سونے کے زخائر دریافت تقریباً ایک سو ٹن سونے کے زخائر ملے آئندہ دو برس ان زخائر سے حاصل ہونے والا سونا ترکی کی معیشت کا حصہ بننا شروع ہو جائے گا جرمنی میں پاکستانی تارکین وطن کے مسجد کے نائب امام کا قتل مقتول کا تعلق گجرات سے تھا شاہد نوازہ اپنی اہلیہ کے ہمراہ چہل قدمی کر رہے تھے نامعلوم افراد نے دونوں پر آہنی روڑ سے حملہ کر دیا شاہد نواز موقع پر ہی دم توڑ گئے اہلیہ چوٹ لگنے سے بے ہوش ہو گئی اور راونڈر شداب خان پہلے ٹیسٹ میس سے باہر زفر گوھر قوم اسکار کا حصہ بن گئے انجری کا شکار بابر آزم اور امام الحق نے ہلکی ٹریننگ شروع کر دی اور فلم انڈسٹری کی معروف اداکار اظہار قاضی کی تیرہویں برسی آج منائی جائے گی انہوں نے اپنے کریئر کا آگاز فاطمہ سرئیہ بجیہ کے ڈرامے سے کیا ہدایتکار نظر شباب نے انہیں فلم انڈسٹری میں مطارف کرایا وہ بولی ووڈ اداکار آمیتہ بچن سے مشابت کی بدولت فلم بینوں کی توجہ کا مرکز بن گئے انہوں نے اپنے دور کی تمام سپرسٹار کے ساتھ بطور ہیروین اداکاری کے جہر دکھائے